تو فرنڈز یہ ہمارا پنجرہ ہے یہ آٹھ فٹ چوڑا آٹھ فٹ لمبا اور چار فٹ چوڑا ہے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بارش ہو رہی ہے یہ سب بارش ہے تو یہ ہم ابھی آپ کو دکھائیں کہ اپنی مرکیاں یہ دیکھیں یہ سامنے میرے اصیل کا بچہ ہے اور وہ میرا بڑا اصیل ہے ابھی میں آپ کو قریب سے دکھاتا ہوں یہ ماشاءاللہ کافی صحت ہے اس کے ساتھ ہم نے چار مرگیاں لگائی ہیں انڈوں کے لئے دو مصری ہیں اور دو دیسی ہیں یہ اس لئے چار لگائی ہیں کیونکہ ایک تو چھیرے چھوڑی انڈے کے آتی ہے اور دوسرا یہ ایک مرگی اگر اس کے ساتھ لگتے ہیں تو یہ مار دیتی ہے یہ مرگا بھی مار دیتا ہے یہ مرگی بھی مار دیتا ہے اس نے تو بچہ بنا بڑی مشکل سے ایکسپٹ کیا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر یہ سارے سڑیے ہم نے لگائی ہیں تاکہ بارش کے وقت چھات گیرے نا نیچے یہ پورا ایک ساپ کا لینٹر جیسے ہم ہو لائے اور پیچھے وہ چٹائی ڈالی گیا کانوں کی بارش سب چاہو کے لئے یہاں پر ان کے پانی کا سٹم ہے اور یہاں پر ان کی فیڈ بغیرہ اور یہ جو کھانا غیرہ گھر کا آتا ہے وہ ڈالتا ہے نیچے ہم نے ساری ریڈ ڈالی ہے ان کے ملک کے جو ویڈ شیٹ ہوتی ہیں بیچ میں مکس ہو جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو اس کو آپ کو میں بیک والا سین میں دکھاتا ہوں پٹھا ہے پٹھا ہے یہ دکھیں پاس کرو کیمرا پاس کرو یہ دکھیں یہ دکھیں یہ آپ کا اب اس کا بچہ آئی گا یہ دکھیں یہ اس کا بچہ ہے اس کا بیک والا سین ہے یہاں پر یہ ایک چٹائی ہے کیونکہ ہماری یہاں پر یہ دیکھیں ماشلہ چھت بھی ہمارا بہت بڑا ہے یہاں پر سامنے سے دوب پڑتی ہے جب تو گرمیوں کا آپ جانتے ہیں موسم ہے گرمی ابھی سردیہ تم ہو رہی گیا مارچ کا انڈ چال رہا ہے تو ابھی بارشوں نے شروع ہی ہی آئیں تو دوب پڑتی ہے تو اس کو دوب کے لئے دوب سے بچانے کے لئے ہم اس کو اوپر چٹائیے والی ڈال دیتے ہیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہوا بھی جاتی رہتی ہے وینڈیلیشن کا بھی سسٹرم ہڑا نہیں ہوتا تو